بسم اللہ الرحمن الرحیم اتداء کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فی اتین واللہ ارکس ہم بما کسبو ترجمہ دیکھئے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے باب میں دو گروہ ہو واللہ ارکس ہم بما کسبو اور اللہ نے ان کے کرتود کی وجہ سے انہیں لوٹا دیا ہے اَتُرِيدُونَ اَن تَحْدُو مَنْ اَظَلَّ اللَّهُ کیا تم چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ نے اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مقتلات کیا ہے وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لئے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تم ہرگز نہیں پا سکتے اس شخص کے لئے جیزی صلوہ ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگ احد میں نبی علیہ السلام ہزار کا لشکر لے کر گئے تھے اور عبداللہ بن عبی اپنے گروہوں کے ساتھ دے کر تین سو افراد پر مشتمل لوگوں کو لے کر وہ واپس شلا گیا تھا اور مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو گئی تھی تو مسلمان جب واپس مدینہ منورہ آئے تو مسلمانوں میں دو فریق ہو گئے ایک فریق وہتا جو ان کو مسلمان سمجھ رہا تھا اور دوسرا فریق وہتا جو ان کو کافر سمجھ رہا تھا تو بعض نے کہا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے بعض نے کہا نہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے قتل کرنے میں ہماری اپنی بدنامی ہوگی کہ ہم ان کو قتل کریں گے تو دشمن کہے گا کہ ہم اپنی ساتھی ان کو قتل کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فما لکم فی المنافقین فی اتین کیا ہو گیا ہے تمہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو جماعتیں ہو گئے ہو یہ صاحب جلالین شان نزول بتا رہے ہیں فرمایا جب لوگ غزو اہد سے لوٹ آئے مدینہ تو لوگوں میں اختلاف پائے گیا ان منافقین سے متعلق ایک فریق کہنے لگا کہ ان کو قتل کر دیجئے اور ایک فریق نے کہا کہ نہیں انہیں قتل نہیں کرو تو یہ وَلَمَّا رَجْعَ نَاسٌ جو پہلا ناسن ہے اس سے مراد وہ منافقین کی جماعت ہے جس کا سردار عبداللہ ابن عبیتہ تین سو لوگوں کو لے کر وہ جو واپس چلا گیا تھا تو اس کی طرف اشارہ کر کے صاحب جلالین نے بتایا کہ جب وہ لوڑ گئے اہد سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو لٹا دیا جانے کے اور جو دوسرا اختلف فَنَّا صُفِيْهِمْ دُوسرا اَنَّا سے اس سے صحابہ اکرام مراد صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا اس جماعت کے بارے میں فرمایا فَمَا لَكُمْ کیا ہو گیا ہے تمہیں اَيْمَا شَأْنُكُمْ صِرْتُمْ مَا شَأْنُكُمْ کیا ہو گیا ہے کیا حالت ہے تمہاری صِرْتُمْ کے تم ہو گئے فِي الْمُنَافِقِينَ اَمُنَافِقِينَ سے مطالق فِي اَتَعِن دو گروہ فِي قَتَعِن دو فرقے بن گئے صِرْتُمْ کہہ کے صحابہ جلالین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ فِي اَتَعِنِ فِي الْمَحْزُوف افعالِ ناقصہ کی خبر بن رہی ہے تو صِرْتُمْ صَوْرَ جو ہے فِي الْمَحْزُوف افعالِ ناقصہ ہے فِي اَتَعِنِ اس کی خبر ہے جو صِرْتُمْ اس کیلئے محضوف نکالا ہے صحابہ جلالین نے مَاشَا أَلَكُمْ صِرْتُمْ کیا مَدْدَمْ ہے اس کا یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو اس کے بعد کہ انہوں نے ظاہری نفاق کر دیا ایسا نفاق کیا جو بالکل واضح ہے پھر بھی تم دو فرقے بن گئے ان کے درمیان وَاللَّهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا قَسَبُوا اور اللہ نے لٹا دیا ارکسہم اللہ نے لٹا دیا ان کو ردہم جی ارکسہم کا معنی ہے ردہم لٹا دیا ان کو بھی ماں کا سبو وہ سبب اس کے جو انہوں نے کرتوت کیے تھے مَنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاسِي جی ماں کا بیان کیا کیا تھا انہوں نے کفر کیا تھا وَالْمَعَاسِي اور گناہ کیے تھے کفر تو واضح ہے کفر کیا تھا ان کا نفاق جو انہوں نے کیا تھا تو کفر ہی تھا اور معاسی کہ آپ علیہ السلام کی حکم کی نافرمانی کر دی تھی اور صاحب جرالین اس طرف اشارہ کر رہے ہیں مَنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاسِي سے کہ ماں موصولہ ہے ٹھیک ہے اور بعض حضرات نے اس کو ماں مصدریہ بھی بنایا ہے اَتُرِيدُونَ أَنْ تَحْدُوا مَنْ أَظَلَّ اللَّهِ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہدایت دو اس شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے اَيْتَعُدُّوهُم مِّن جُمْلَةِ الْمُحْتَدِينَ یعنی تم ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کرتے ہو ان سب کو ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کرتے ہو صاحب جرالین نے اَتُرِيدُوا أَنْ تَحْدُوا مَنْ أَظَلَّ اللَّهِ کی تفسیر کی ہے ایک پورے جملے سے تَعُدُّوهُم مِّن جُمْلَةِ الْمُحْتَدِينَ تو تفسیر کی ہے اس کی کہ تم ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کر رہے ہو تو بظاہر اَنتَحْدُوا مَنْ أَظَلَّ اللَّهِ کا مطلب یہ کہ اس شخص جو گمراہ ہے اس کو ہدایت پر لے آؤ تو بظاہر ظاہری معنی اس کا مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو صحابے کرام کے دو گروہ بن گئے تھے اور ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ان کو قتل نہیں کرو یہ تو کلمہ گو ہے یہ تو مسلمان ہے یہ تو ہدایت یافتہ ہے تو وہی جو معنی مقصود ہے وہ صاحب جرالین نے بتا دیا کہ تم ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کر رہے ہو یعنی اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ تم جو گمراہ ہے ان کو ہدایت پر لے آؤ بلکہ اس کا یہ والا معنی مراد ہے کہ تم ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار کر رہے تو ان کو قتل نہیں کرو وَلَا اَسْتِفَامُ فِي الْمَوْزِعَيْنِ لِلْإِنْكَارِ اور دونوں جگہ میں استفام انکار کیلئے ہے استفام انکاری ہے کون کون سی دو جگہیں ایک یہ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنَافِقِقِينَ کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ایک یہ والا استفام اور دوسرا اَتُرِدُونَ اَنْتَحْدُ یہ والا استفام کہ یہ دونوں استفام انکاری ہے کیا مطلب استفام انکاری کا مطلب یہ کہ تمہیں ان کے بارے میں دو گروہ بھی نہیں بننا چاہیئے تھا دو ٹوک بات کرتے بس نمبر ایک اور دوسرا دوسرے جملے میں یہ اَتُرِدُونَ اَنْتَحْدُ کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہیں انہیں ہدایتیافتہ بھی نہیں سمجھنا چاہیئے تھا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ سَبِيلًا اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو آپ ہرگز اس کے لئے کوئی راستہ نہیں پائیں گے طریقاً الى الہدہ یعنی ایسا راستہ جو ہدایت کی طرف ان کو لے جائے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ یہ لوگ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا جس طرح انہوں نے کفر کو ابنا لیا ہے اس طرح تم بھی کافر بن جاؤ فَتَكُونُونَ سَوَاءً کہ تم کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا لہذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناو حتی يُحاجروا فی سویل اللہ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے فَإِن تَوَلَّو فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَتُمُوهُمْ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراس کر لے تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کرو وَلَا تُتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناو اور نہ مددگار جی وَدُّو وہ چاہتے ہیں انہوں نے چاہا تَمَنَّو وَدُّو کی تفسیر صحیح رجل علیہ نے تَمَنَّو سے کیا کہ ان کی تَمَنَّا ہے یہ اور یہ اصول ہے کہ وَدُّو کے بعد جہاں پر بھی لَو آتا ہے تو وہ وَدُّو وہاں پر تَمَنَّا کے معنی میں ہوتا ہے یہ تَمَنِّی یعنی جس کے پورا ہونا ممکن نہ ہو لَو تَقْفُرُونَ کہ تم بھی کافر ہو جاؤ کما کافر جیسے انہوں نے کفر کیا فَتَقُونُونَ پھر تم ہو جاؤ یعنی تم دونوں انتم تم وہم اور وہ یعنی تم مسلمان اور وہ کافر اور وہ منافق سوائن برابر ہو جاؤ فِي الْكُفر میں فِي الْكُفر کفر میں کہ جیسے انہوں نے وہ کافر ہیں تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ ان کی چاہت یہ ہے فَلَا تَتْتَخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ چنانچہ ان کو دوست نہ بناو توَالُونَهُمْ یعنی ان کے ساتھ موالات اختیار نہ کرو ان کے ساتھ دوستی والا رشتہ نہ بناو وَإِنْ أَظْهَرُوا الْإِيمَانَ اگرچہ وہ ایمان کو ظاہر کر لیں اگرچہ وہ ایمان کا اظہار کر لیں اچھا اب یہاں سے اللہ تعالی ان منافق لوگوں کے بارے میں دو ٹوک بات بتا رہے ہیں فرمایے کہ یہ منافق لوگ تو خود تو کفر پر جمع ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ان کی طرح کافر ہو جاؤ تو لہذا اب تم لوگوں کو چاہیے کہ جب تک وہ صحیح طریقے سے ایمان نہ لائیں جس کی صورت یہ ہے کہ وہ ہجرت نہ کریں جب تک اس وقت تک تم ان کو دوست نہ بناو اور اپنے کسی کام میں ان کو دخل اندازی نہ دو نہ ان کی حمایت کرو نہ ان کی مرد کرو اگر وہ ایمان لے آئیں یعنی ہجرت کو قبول کر لیں تو پھر صحیح ہے لیکن اگر قبول نہ کریں ایمان منا لائے تو ان کو فرمایے کہ قید کر لو قید کر کے ان کو قتل کر لو جہاں پر بھی پاؤ اور ان کے ساتھ دوستی سے مکمل طور پر اجتناب کرو حتی یحاجر فی سبیل اللہ ان کو دوست نہ بناو کب تک یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں ہجرتاً صحیحتاً صحیح ہجرت تحققو ایمانہم جس میں ایمان متحقق ہو جس میں ایمان ان کا ثابت ہو جائے ایسی ہجرت کریں وہ جس سے ان کا ایمان ثابت ہو جائے صرف زبانی کلامی ایمان کا اظہار نہ کریں بلکہ عملاً ہجرت کر کے بتائیں کہ جس سے ان کا ایمان ظاہر ہو رہا ہو واضح ہو رہا ہو ہجرتاً صحیحتاً حتی یحاجر فی سبیل اللہ میں جو ہجرت مراد ہے اس ہجرت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال میں جانا مراد ہے کیونکہ انہوں نے اہت میں پیٹ دکھا دی دی اپنے ساتھیوں کو پیچھے پیٹ پیٹ پیچھے لے کر چلے گیا تھے وہ منافقین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک جہاد کے لیے یہ لوگ نہ لکلیں اس کے لیے بھی ہجرت کرنی ہوگی ظاہر ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا تو ویسے ہجرت کی فائدے کے لیے بیان کر لیتے ہیں کہ ہجرت کی تین قسمیں ہوتی ہے ایک تو ہجرت اسلام ہے جو شروع میں اول اسلام میں ہوئی لفقراء المہاجرین جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اس کو مومنین کی ہجرت کہا جاتا ہے ابتداء اسلام میں جو ہوئی تھی دوسری ہجرت ہے منافقین کی ہجرت جو منافقین نے دنیا کی چاہت کے لیے کی تھی دنیا کی حصول کے لیے کی تھی اور تیسری ہجرت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے المہاجر من حجر مانا اللہ اصل مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے خود کو روک لے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے تو یہ ہجرت عن جمعہ المعاسی اس کو کہتے ہیں تو یہ فائدے کی طور پر بتا دیا فَإِن تَوَلَّوْ اگر وہ احراز کر لے وَأَقَامُواْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ اور قائم رہے ڈٹے رہے اس پر جس پر وہ تھے یعنی نفاق پر وہ ڈٹے رہے قائم رہے جہاد ہجرت سے احراز کر لے اور نفاق پر ڈٹے رہے نفاق پر ڈٹے رہے نہ ہجرت کر رہے ہیں اور نہ صحیح طریقے سے تصدیق کر رہے ہیں فَرْمَا فَخُضُوْهُمْ ان کو پکڑ لو بِالْأَصَلِ تو قیدی منا کر قید کی ذریعے پکڑنے کی صورت کیا ہے کہ ان کو قیدی بنالو وَقْتُلُوْهُمْ اور قَتَلْ کر لو ان کو حیث وَجَتْتُمُوْهُمْ جہاں بھی تم پاؤو وَلَا تَتَّخِذُوْ مِنْ اور ان میں سے کسی کو وَلِیًا نَا دُوْسْ بَنَاؤ تُوَالُونَهُمْ جس سے تم مولاد اختیار کرو محبت ہو جس سے تمہیں وَلَا نَصِيرًا اور نہ کوئی مددگار بناو تنتصیرون بھی عَلَى عَدُوِكُمْ کہ تم مدد حاصل کرو ان سے اپنے دشمنوں کے خلاف تو محبت کرنے والا دوست بھی نہ بناو اور نہ ایسا مددگار اپنے ساتھ بناو کہ تم ان کے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کرلو کیونکہ کل کو وہ تمہیں دھوکہ دے دیں گے اِلَّا الَّذِينَ يَصْرِلُونَ إِلَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثناء ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاعدہ ہو اِلَّا الَّذِينَ يَصْرِلُونَ اِلَا قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ ہاں وہ لوگ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا ملیں یا سلونا ملیں اِلَا قَوْمٍ ایسی قوم کے ساتھ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٍ کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو اَوْ جَاؤُوْكُمْ حَسِّرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْكَوْمَهُمْ یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اَوْ يُقَاتِلُوْكَوْمَهُمْ یا اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوْكُمْ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے فَلَقَاتَلُوْكُمْ تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے فَإِنْ عَتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمْ السَّلَمَا چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمْ اور تم کو امن کی پیشکش کریں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کاروائی کا کوئی حق نہیں دیا ہے تفسیر دیکھتے ہیں ابھی عزیز طلبہ جی اب پہلے فرمایا فَخُضُوْهُمْ کہ پکڑو ان کو وقتلوہم اور قتل کرو ان کو تو اغز یعنی قیدی بنانے سے اور قتل کرنے سے اب منافقین کی وہ جماعت جن کو مستثنہ حاصل ہے جن کو استثنہ حاصل ہے اس حکم سے قیدی بنانے سے اور قتل کرنے سے ان کا ویان ہے یہاں سے کہ یعنی جو لوگ ہجرتِ صحیحہ سے دروقردانی کریں اور مسلمان بھی نہ ہوں ہجرت بھی نہ ہوں لیکن ایک حالت میں ان کو استثنہ حاصل ہیں کہ وہ لوگ کسی ایسے لوگوں کے پاس جا کے مل جائیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو کہ ان کے ساتھ تم قدال نہیں کروگے تو ان لوگوں کو مستثنہ حاصل ہے اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سراقہ بن مالک جو ہے جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی بدر میں احد میں بھی اور اس کے بعد خندق میں بھی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام خیل بن ولید کو بل المدلج میری طرف بیجنا چاہ رہے ہیں فتح کرنے کے لئے تو اس سے پہلے ہی میں آپ کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گیا اور میں نے درخواست کی کہ میری قوم کو اس حالت میں ہی رہنے دو اگر آپ کی جو اپنی قوم ہیں قریش وہ مسلمان ہو گئی تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے تو آپ علیہ السلام نے خیل بن ولید کا ہاتھ پکڑا فرمایا کہ تم اس کے ساتھ جو معاہدہ کرنا چاہتے ہو کر لو تو خیل بن ولید نے بن ولید کے ساتھ اس شرط پر صلاح کر لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مرد نہیں کریں گے اور اگر قریش مسلمان ہو گئے تو وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے تو اس پر یہ آیت اتری یعنی پناہ میں آتے ہیں الجا کہتے ہیں کسی کی پناہ میں آنا تو یعنی پناہ میں آنا صاحب ایلڑین نے اس کی تشریقی یعنی ان کی پناہ میں آتے ہیں ایسے قوم کے بینکم و بینہم موساقم کے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میں معاہدہ ہو عہد بالامان لہم ولی من وصل ایلیہم یعنی عہد ہو بالامان امان کا لہم اس قوم کے لئے بھی ولی من وصل ایلیہم اور ان کے لئے بھی جو ان کے ساتھ آ کے مل جائیں تو ان منافقین میں سے یہ اگر ایسی کسی قوم کے پاس جا کے مل جائیں ان کے ساتھ ان مسلمانوں کو معاہدہ ہو تو ان کو قیدی بنانے اور قتل کرنے سے مستشنہ حاصل ہے مثال دے رہے ہیں صاحب جلالین جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا فتح مکہ جب آپ جا رہے تھے مکہ کے لئے جواب نکل رہے تھے تو آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ حلال ابن عمیر الاسلامی یہ حلال ابن عمیر کے ساتھ جو قبیل ابن الاسلام کا تھا ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہمارے خلاف کسی کی آپ ملد نہیں کریں گے اور ہم آپ کے خلاف کسی کی ملد نہیں کریں گے اور پھر آپ نے الجاہ کا بھی ان کو کیا تھا کہ جو آنکے حلال ابن عمیر کے ساتھ آنکے مل گیا تو حلال ابن عمیر قبیل ابن الاسلام کے ساتھ آپ علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تو ان کو بھی پھر امان حاصل ہو گئی اور ان لوگوں کو بھی جو حلال ابن عمیر کے قبیلے کے ساتھ آ کر معاہدہ کیا آ کر ان کے ساتھ مل جائیں گے ان کو بھی پھر امان ہوگی او او اللذین جاؤکم او اللذین یا وہ لوگ جاؤکم جو آپ کے پاس آتے ہیں وقد حسرت اشارہ ہے کہ حسرت حال بن رہا ہے ٹھیک ہے جاؤ کی ضمیر سے حال ہے وقد حسرت ذاقت کہ ان کی سینے تنگ ہو گئے ہیں صدور ہم ان کی سینے ان یقاتلوکم اس بات سے کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گی معا قومہم اپنی اس قوم کے ساتھ مل او یقاتلو قومہم یا اپنی قوم کے ساتھ لڑیں معکم تمہارے ساتھ مل کر ای ممسکین عن قتالکم و قتالہم یعنی وہ رکنے والے تھے تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے بھی اور اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے بھی یعنی وہ تم سے بھی قتال جنگ کرنے سے رکے ہوئے تھے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے رکا ہوا تھا اور ان لوگوں سے بھی انہوں نے قطار کرنے سے روکا ہوا تھا یہ جو ہم نے شاہر نزول میں اس طرف اشارہ کیا قبیل بنو مدلش کی طرف تو قبیل بنو مدلش کے لوگ مراد ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے پاس اس سے پہلی آگئے کہ آپ علیہ السلام خالد نویدی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجنے والے دیں تو انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا خالد بن ورید کے ذمہ لگایا تو خالد بن ورید نے ان کے ساتھ اس شرط پر معاہدہ کیا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف کسی کی معاونت نہیں کریں گے اور جب قریش مسلمان ہو جائیں گے تو آپ بھی مسلمان ہوں گے فَلَا تَتَعَرَّضُ إِلَيْهِمْ بِأَخْذٍ وَلَا قَتْلٍ کہ تم کہ تم نے کسی بھی ترک تعرض نہیں کرنا ہے ان کی طرف بِأَخْذٍ کہ ان کو اسیر بناو پکڑ لو وَلَا قَتْلٍ اور نائے ان کو قتل کرنا ہے وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَنْسُوخٌ بِآیَتِ السَّيْفِ وَهَذَا وَهَذَا سے کون حکم مراد ہے؟ اَوْ جَعُوْكُمْ حَسَرَتْ صُدُورُهُمْ یہ والا حکم مراد ہے کہ جو آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ مل کے لڑنا نہیں چاہتے ہیں یہ والا حکم اور یہ بعد والا جو حکم آرہے ہیں فَإِنِعَتَزَلُوكُمْ یہ والا دولا حکم بتا رہے ہیں یہ آیت السیف سے منسوخ ہے آیت السیف سورہ برات کی جو آیت ہے فَقْتُرُ الْمُشْرِقِينَ قَافَتًا اس کو آیت السیف کہتے ہیں تو یہ فرمایا کہ یہ والا حکم یعنی کہ ان کے ساتھ ان کو نہ پکڑنا اور ان کو قتل نہ کرنا یہ والا حکم اور آگے اغتزال والا جو حکم ہے یہ اس کے ساتھ منسوخ ہے یعنی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم جاری کر دیا تھا کہ یا تو قتال کیلئے تیار ہو جاؤ یا پھر جزیہ دو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا تسلیتَهُمْ عَلَيْكُمْ ان کا مسلط کرنا تم پر اور اگر اللہ ان کا مسلط کرنا تم پر چاہتے تو یہ مفول بھیی کا بیان ہے لَسَلَّطَهُمْ مفول بھیی بیان کر کے یہ لو کا جواب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دیتا عَلَيْكُمْ تم پر بِأَنْ يُقَوِّ قُلُوبَهُمْ تسلیت کی صورت بتا رہے ہیں ان کو تقویت بخشتا ان کو قوت دیتا فَلَقَاتَلُوْكُمْ پھر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے وَلَاكِنَّهُمْ لَمْ يَشَاءَ لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ نہیں تھی اللہ تعالیٰ انہیں یہ نہیں چاہا فَأَلْقَا فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَةُ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا در ڈال دیا خوف ڈال دیا فَأَنِعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَةً تو اگر وہ تم سے اعتضال اختیار کر لیں وہ تم سے کنار کش رہے فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ اور تمہارے ساتھ جنگ نہ کریں وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَةً اور تمہارے پاس سلامتی کو پیش کریں سلح کو پیش کریں سلح لے کر آ جائیں اَلْقَوْا إِلْقَادُوْا یعنی سلح کر لے تمہارے ساتھ اَلْقَادُوْا یعنی کہ مان جائیں انقیاد کر لیں ظاہری طور پر تمہاری بات مان جائیں وَأَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ان کو پکڑنے کا اور ان کو قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ سلح کرنا چاہیں تو پھر بھی ان کو نہ پکڑو اور ان کو قتل نہ کرو سلیلا طریقا جزیز طرح آباد کے سبق سے مطالق سوال یہ ہے کہ حتی يُحاجِ رُفی سبیرِ اللہ آپ نے پڑا یہاں تک کہ وہ حجرت کر لے اللہ کی راستے میں تو اس آیت میں حجرت سے کون سی حجرت مراد ہے ان حجرت کی کون سی قسم مراد ہے کامنٹس میں جواب ضرور لکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جلاللین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ